اگر آپ کے سریر میں بھی کیلسیم کی کمی ہے اور ہڈیوں میں آپ کو پریشانی ہے درد محسوس ہوتا ہے تو آپ یہ چار چیزیں سامل کر لیجئے آپ کی ہڈیاں مجبوط ہوں گی اور آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے اور صحت کو اچھا بنانے کے لیے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیلسیم کا سریر میں پریابت ماترہ میں ہونا آوشک ہے تو کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں جیس میں کیلسیم بھرپور ماترہ میں ملتا ہے اور ویسے بھی سریر کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے کیلسیم کی ضرورت ہوتی ہے اور کیلسیم کی کمی کی وجہ سے جہاں ہڈیاں تو کمجور ہوتی ہیں داتوں سے جوڑی دکتیں ہوتی ہیں ناپون ٹوٹنے لگتے ہیں چکر آنے لگتا ہے تو پریابت ماترہ میں کیلسیم ہونا چاہیے تو کچھ فوڈ ایسے آپ کو بتا دیتے ہیں جیس میں کیلسیم بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں دوستوں کی سو گرام دودھ میں ایک سو پچیس میلی گرام کیلسیم پایا جاتا ہے اور اگر آپ کو فیٹ کنٹینٹ کی چنتہ نہ ہو تو آپ رو جانا ایک گلاس گائے کا دودھ لے سکتے ہیں یہ آپ کے سریر میں کیلسیم کی کمی کو پورا کر دے گا چاہے تو آپ گرمیوں کا موسم میں دہی کا بھی سیون کر سکتے ہیں دہی میں آپ کو کئی اور چیزیں بھی فالتو میں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے مونگ تو آپ اگر مونگ کو بھگو دیں اور اسے امکوریت کر کے کھائیں تو اس میں کیلسیم بھی بہت بھرپور ماترہ میں ملتا ہے اس کا ایک بینیفٹ اور بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا بجن بھی گھٹا سکتے ہیں اس کے علاوہ گرمیوں میں تو آپ نہیں لے سکتے لیکن جانوں میں آپ بھڑ کو الالگ طرح سے لے سکتے اس میں بھی کیلسیم پایا جاتا ہے تو ان چیزوں کا پریوک کر کے آپ سریر کی کیلسیم کی پورتی کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہی نئی نئی جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے اور اس امپورٹینٹ ویڈیو کو سبھی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے بیل نوٹوکیشن آن کیجئے تاکہ ہر جانکاری آپ کو ٹائم سے ملتی رہے